سورت قصص آیت مرچوالی سے اے پیغمبر جب موسیٰ الاسلام کو نبوت کی خلط سے نوازہ جا رہا تھا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے شاہد کا ترجمہ رضا خانی حاضر ناظر کرتے ہیں تو یہاں وما کنت نفی آئی ہے تو بنے گا آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے یہ کوئی مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی ہے جو اس تک میرے پاس تک اس کا ایک بیان پہنچا حاضر و ناظر کے مسئلے پر وہ بیان کر رہا تھا اور اس نے بہت سارے قرآن مجید سے دلائل احادیث سے دلائل دیئے کہ رسول اللہ حاضر ناظر نہیں ہے نہیں ہے وہی بات ہے نا کہ مارے گھٹنا اور پوٹے سر یعنی بات کچھ اور ہے اور ان دیوبندیوں کا دجل دیکھئے کہ بات ہم کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے پبلک کو گمراہ کرنا شروع کیا پہلے تو یہ سمجھ لیں مختصر طور پر حاضر ناظر کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم یہ نہیں مانتے کہ حضور جسم شریف کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں حاضر ہیں ایسا نہیں مانتے ہم ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے اور ہر کسی کو سرکار دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے سرکار کو اس کا علم ہے دلوں میں کیا چل رہا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں ہاں جب بھی چاہتے ہیں اپنی قبر شریف سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جسم شریف کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں روح شریف سے جہاں چاہیں وہاں چلے جاتے ہیں یہ امت کا اس پر اتفاق ہے حضرت علامہ علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیرِ علوسی میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں پوری دنیا میں آسمان و زمین اور جہاں چاہیں حضور وہاں چلے جائیں اور ہمارا حاضر و ناظر کا ہمارا ماننے کا جو مقصد ہے جس طرح سے ہم مانتے ہیں تو وہ اس طرح سے مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں اور وہ ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسی طرح ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے اچھا ہم جسم شریف سے ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے یہ پہلی بات ہے پھر یہ مولوی عبدالواحد دیوبندی جو دنیا کا سب سے بڑا زلیل انسان ہے چونکہ ان کے یہاں تو ہر آدمی ہر انسان بہت بڑا زلیل ہے تو یہ بھی ایک انسان ہی عبدالواحد تو ہم اس کو زلیل کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے تو سب سے بڑا زلیل انسان دیوبندی یہ عبدالواحد قریشی اس نے جو آیت پیش کی ہے دیکھیں کس طرح سے پبلک کو گمراہ کرنے کی اس نے کوشش کی اس نے کیا کہا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی تو اس وقت آپ وہاں حاضر نہیں تھے ٹھیک ہے موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وہاں آپ حاضر نہیں تھے تو یہ ہمارے موقف کے خلاف کہاں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہاں جہاں چاہیں وہاں حاضر ہو سکتے ہیں تو ہماری موقف کے خلاف کہاں ہے اس میں یہ کہاں لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ رسالت مل رہی کہ نہیں مل رہی اب یہ دیکھو یہ تفسیرِ سابی ہے تفسیرِ سابی تو نے تو کتابیں کھول کے دکھائیں بھی نہیں خالی اسی طرح سے دج لکیا مکر کیا فریو کیا یہ تفسیرِ سابی ہے اور جلالین شریف کا حاشیہ ہے علمہ سابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وما کنت من الشاہدین اے محبوب آپ اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے اس حاضر ہونے سے کیا مراد ہے علمہ سابی کہتے ہیں وَحَازَ بِنْنَزْرِ لِلْعَالَمِ الْجِسْمَانِيَّ یہ حاضر ہونا جسمانی لحاظ سے ہے کہ محبوب آپ جسمانی لحاظ سے وہاں پر حاضر نہیں تھے وَأَمَّا بِنْنَزْرِ لِلْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ فَهُوَ حَازِرٌ رِسَالَتَ كُلِّ رَسُولٍ مَا وَقَعْ لَهُ مِنْ لَدُنْ آدَمَا إِلَىٰ أَنزَهْرَ بِجِسْمِهِ الشَّریف یہ تفسیرِ سابی ہے مولوی صاحب زلیل مولانا اس کو کم سے کم پڑھ کے تو آتے ہیں تم نے اتنی کتابوں کے وہاں پر دلیل دیئے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر کم سے کمی تفسیرِ سابی پڑھ لیتے اللہ مسابی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہاں پر نفی کیا ہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاہِدِينَ اے محبوب تم اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے تو یہ نفی جسمانی لحاظ سے ہے روحانی لحاظ سے یہ نفی نہیں ہے اللہ مسابی کا عقید اللہ مسابی کہتے ہیں وَأَمَّا بِنْنَزْرِ لِلْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ جہاں تک روحانیت کی بات ہے کہ حضور وہاں موجود تھے یا نہیں تو اللہ مسابی کہتے ہیں فَهُوَ حَاظِرُنْ رِسَالَتَ كُلِّ رَسُولِينَ حضرتِ آدم سے لے کر اور حضور تک الہا انظہرہ بِجسمِ شریف حضرتِ آدم سے لے کر حضور تک جتنے بھی رسول آئیں انبیاء آئیں اور ان کو جب بھی نبوت ملی رسالت ملی جس کو بھی اختیار ملا یہ اعلان کا حکم ہوا جو بھی معاملہ نبیوں کے رسولوں کے ساتھ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے ہر کسی کی رسالت کے وقت حاضر تھے یہ اللہ مسابی کا عقیدہ ہے اللہ مسابی کا یہ تم جیسے جاہل نہیں تھے یہ اللہ مسابی سننی تھے تم جیسے وہاں بھی نہیں تھے تم نے جو آیت پڑھ دی وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ پھر چونکہ ہمارا اس پر ایک مستقل بیان ہے حاضر و ناظر اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اور توضیح کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے اور کس طرح سے ہیں کیا آیات ہیں اور جو تم نے دلائل پیش کی وہ ہمارے موقع خلاف ہے نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ جسم سے حاضر ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں ہیں وہاں سے سب کو دیکھ رہے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں زمین و آسمان میں جہاں بھی چاہیں رسول اللہ کو اختیار ہے سرکار ہر جگہ جا سکتے ہیں تو ہماری موقع کے یہ بات خلاف نہیں ہے پھر اس مولوی عبدالواہد قریشی زلیل نے ایک آلہ حضرت پر الزام لگایا کہ رضا خانی ترجمہ کرتے ہیں آپ پہلے سنیں سورت نمبر تینتی سورت عذاب آیت نمبر پینتالی سے انہار سلنا کا شاہد آ اسی کتاب دوسرے میں تو یہی لکھا ہے اور حیرانگی اور دجل کا مقام ہے شاہد اور شاہدین ایک ہی ہے نا جمع تصنیح ہے نا پرولر سنگلر کی باتیں باقی تو ایک ہی ہے آمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا تو حاضر ناظر مانا کیا اور جب اس کا ترجمہ کیا تو گواہ مانا کیا لفظ ایک ہے مطلب دو ہے الزام لگایا کہ رضا خانی ترجمہ کرتے ہیں شاہد کا حاضر ناظر انہار سلنا کا شاہدہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر لیکن یہاں پر وما کنتا من الشاہدین میں امام احمد رضا خان نے شاہد کا وما کنتا من الشاہدین میں شاہد کا ترجمہ گواہ کیا یہ جھوٹ ہے دیکھئے میرے پاس کنزل ایمان ہے کنزل ایمان کے اندر آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ علی نے ترجمہ کیا ہے وما کنتا من الشاہدین اور اس وقت تم حاضر نہ تھے آلہ حضرت نے حاضر کی ترجمہ کیا ہے جاہل مولوی ظالم دجال جھوٹے مکار آلہ حضرت پر الزام لگاتا ہے آلہ حضرت نے تو وما کنتا من الشاہدین کا ترجمہ حاضری کیا ہے کہ محبوب تم حاضر نہ تھے یعنی جسم شریف سے تو ہم بھی مانتے ہیں تو نے آلہ حضرت پر جھوٹ کیسے بولا اب آپ سننے والے سب سمجھ لیجئے کہ یہ جو دیوبندیت ہے اس کی نسل میں ہی مکاری اور جھوٹ ہے اور ان کا ہی کام نہیں ان کے جتنے اکابرین ہیں رشید احمد گنگوئی ہے قاسم نانوت بھی ہے اسماعیل دیل بھی سب انہیں جھوٹ بولا ہے اور ہم سب کے جھوٹ کو انشاءاللہ پول کھولیں گے سب کا جھوٹ فاش کریں گے انشاءاللہ ابھی تم کو پتا چلے گا اس بات کا وما کنتا من الشاہدین کا ترجمہ حضرت نے حاضر کیا کہ محبوب تم اس وقت حاضر نہ تھے بجسم ہش شریف حضور کے جسم مبارک کے ساتھ اچھا اس کے بعد